سلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں سائمان عدیم اور میں آپ لوگوں کو آج بیسک تھیوری لیکچر دے رہی ہوں جو کہ میں اپنے چینل پر پہلے بھی دے چکل ہوں لیکن ابھی میں آپ لوگوں کو دوبارہ سے اس لیکچر کو ریپیٹ کر رہی ہوں تو آپ لوگوں کو بتائے کہ ہم نے بچپن میں جب چھوٹے تھے تو ہم نے پرائیمری کلرز پڑھے تھے ایون یہ کہ اگر ہم بچوں کو بھی اپنے پڑھاتے ہیں تو وہ کیا پڑھاتے ہیں پرائیمری کلرز جس کے اندر پرائیمری کلرز میں ریڈ بلو اور یلو کلرز ہمא�ہے پاس ملتے ہیں اسی طریقے سے جب ہم اگر دیکھیں تو پرائیمری کلرز کے بعد جب ہم ان کی مکسنگ کرتے ہیں تو ہمیں ملتے ہیں یہ سیکنڈری کلرز اگر آپ گھوڑ سے دیکھیں سیکنڈری کلرز کیسے پیدا ہوتے ہیں جب ہم ریڈ اور بلو کو مکس کریں گے تو ہمیں پاس وائلٹ کلر کا وجود آتا ہے جب ہم یلو اور بلو کو مکس کریں گے سب کو ہی پتا ہے کہ وہ ہمیں کیا ملتا ہے گرین موسٹ فیوریٹ کلر ہے میرا گرین جو کہ یلو اور بلو سے ملتا ہے پھر اس کے بعد ہم ریڈ اور یلو کو مکس کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے اورنج اسی طریقے سے اگر آپ ہومورک دیکھیں آگے میرے خال سے اس میں نہیں ہوا وہ ہمیں پاس دوسرے ریجسٹر میں بناوا لکھا لیں اور جب ہم ان تینوں کلر کو مکس کریں گے جب ہم ان تینوں کا ایک مکس کریں گے ریڈ بلو اور یلو کا تو ہمیں ملتا ہے براؤن کلر جب ہم ان تینوں کو مکس کر لیں گے اسی طریقے سے ہمارا پورا کلر ویل بنتا ہے کلر ویل کا مطلب کلر کا سرکل کلر کا چاٹ اگر اسی گرین کے اندر تھوڑا سا آگے پیچھے میں مکسنگ کروں گی تو مجھے ڈفرنٹ گرین ملے گا پھر سی گرین پھر دوسرا گرین پھر دوسرا گرین اسی طریقے ویلٹ کی جتنی بھی نسلز ہیں یا جتنی بھی وہ ہیں وہ ہمیں اسی طریقے کی مکسنگ سے ملیں گی اسی طریقے سے اگر اورنج کی ہے ریڈ کی ہے تم نے دیکھے نا کوئی پیچ کلر ایجاد ہوا پھر اس کے پاس یہ بلو کلر ہے بلو کے کتنے کلرز ہیں گرین کے کتنے کلرز ہیں پیچ کے کتنے کلرز ہیں تو وہ ہمیں مکسنگ سے ملتے ہیں اب اگر آپ لوگ سوچے ہوگے تو یہ بھئی اس میں ہمارا کیا ہیر کا کیا کام ہے ہیر کا وجود اس سے بہت زیادہ ہمارا وہ رکھتا ہے کیونکہ اگر ہمیں یہ سمجھ جائے گا پیگمنٹیشنز تو ہی ہمیں کلر سمجھ جائے گا پیگمنٹس کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آ جاتے ہیں ادھر پیگمنٹس کے اوپر یہ والی فوکس کریں بٹا اس طرح نہیں ایسے ہیں ٹھیک ہے لائٹس آن ہے فل اچھا اب پیگمنٹس کیا ہی ہے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے پچھر بنائی ہے ہیر کی ٹھیک ہے اس ہیر کی پچھر کو آپ نے جو ہے نا اب لائٹس کھولیے نا آپ نے پوری اس کے اندر بٹا کلر بھی تھے دیکھیں کسی میں ہوں گے ہم نے بہت سارے ہاں ادھر اس کی کوپی پڑھی ہے اس میں دیکھیں منیبہ کی اچھا تو اگر آپ دیکھیں تو یہ کلر پیگمنٹس ہمارے جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بلکل بلکل ہیں تو یہ ہیر کی میں نے پچھر بنائی ہے اب آپ دیکھیں آپ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ دو موہیں بال ہو رہے ہیں بال پھٹ گئے ہیں بال ڈیمیج ہو گئے ہیں تو وہ کیوٹیکیولا کے اوپر اس کا جو شیلڈ کور ہوتے ہوئے کیوٹیکلز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو برا نظر آ رہے ہوتے ہیں پھٹتے ہوئے اس طرح کرتے ہیں اس میں نا ٹھیک ہے تو وہ کیوٹیکلز اس کو ہم کہتے ہیں ویڈیو بن رہی ہے ٹھیک ہے اس کو بیٹا کیمرے کو ایسے رکھو چاہ یہ کیا ہوگی ہوا فیسٹ لیئر کیوٹیکیولا سیکنڈ لیئر آف ہیئر کیا ہوگی ہمارے پاس کارٹیکس نہیں ایک میں میڈولا اس کی تھرڈ لیئر ہے اچھا اب میڈولا کے اندر ہمارے بالوں کا بانڈ ہمارے بالوں کا جو پیگمنٹیشنز ہے یہ سوے نا ادھر ہی بن رہو تا کارٹیکس اس کو دپوس کر رہو تا اس کو شیلڈ کر رہو تا اس کو پروٹیکٹ کر رہو تا اور کیوٹیکل جو ہے ہے وہ اس کی شیل پروٹیکٹنگ لیئر ہے جیسے کہ ہم اسکین کے لیکچرز ہم نے دیا تھے تو اس میں بتایتا ہے نا کہ ہمارا جو سوپر فیشل لیئر کے اوپر جو ہے وہ پروٹیکشن لیئر کس چیز کی ہے سوپر فیشل لیئر ہماری پروٹیکشن لیئر اس کے بعد کیوٹیک وہ ہے ابھی میں خیال جو تم لوگوں کا تم لوگوں کا نہیں ہوا نا تو وہ اسکین کی بھی اسی طریقے سے لیئرز ہوں گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہو گیا ہیر کا ایک ایناٹومی ہیر کی ہم نے آپ کو بتا دی اور بانڈ بھی ہمارا ادھر ہی بنتا ہے اگر کسی کا بال یہاں سے ختم ہو جائے تو وہ بال ڈائمیج ہو جاتا ہے وہ پھر بال رپیئر نہیں ہوتا پھر اس کے لیے ہم بانڈ فیوجنز اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں یوز کرتے ہیں جو تم جا کے آگے پڑھو گی ٹھیک ہے تم ہو گئی اور فرزانہ ہیں اور لڑکی ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آپ اگر آ جائیں تو ہم یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں لیویلز اب جتنا شیٹ کر لیا ہے اس کا کلپ روکا ٹھیک ہے اب ہم لیویلز پر بات کرتے ہیں تو اگر ہم لیویلز پر بات کرتے ہیں تو 1 سے لے کے 5 تک جو لیویل ہے وہ ہمارے پاس ایشین ہے اور 6 سے لے کے جو 10 تک لیویل ہے وہ ہمارے پاس ہے کون سا بریٹش ٹھیک ہے لیویلز کس طریقے سے بنتے ہیں اب یہ دیکھیں جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو پرائمڈی سیکنڈری کلرز بتا دی ہے ٹھیک ہے یہ میری ایک سٹورنٹ نے ہمورگ کی ہے جس کو میں نے بولا کہ تم خود بیٹھ کے زیادہ سارے کلرز کو ایجاد کرو تو یہ براؤن کی وہ قسم ہیں جو کسمیں ہیں جو کہ ملائی گئی ہیں ان تین شیڈز کو مکس کر کے یہ دیکھیں یہ جو براؤن کی جو شیڈز ہیں یہ اس سے ملائے گئے اس طرح کیمرہ اٹھاؤ گے نا بچے تو وہ ٹیڑا ہو جائے گا جب ایڈٹ کروں گی نا یہ دیکھا ہے تو یہ براؤن کی وہ قسمیں ہیں جو کہ ہم نے یہ والے کلرز مکس کیے تھے ریڈ بلو اینڈ یلو اب آپ خود سوچیں کہ یہ تین کلر مکس کر کے ہم نے یہ براؤن کلر بنایا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے پھر یہ گرین کی وہ گرین کی یہ وہ نسلے ہیں یعنی گرین کے وہ قسم میں یہ اور یہ والی جو کہ ہم نے ریڈ بلو کو مکس کر کے بنایا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ کلرز وہ ہیں جو وائلٹ کے ٹون سے ایجاد کیے گئے مقصد یہ کہ آپ لوگوں نے گھر پہ بھی ایکسپریمنٹ کرنا ہے کلرز لے کے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کلرز کیسے بنتے ہیں تو کلرز کا انتخاب لیولز کا انتخاب اسی طریقے سے ہوتا ہے اسی طریقے سے ون ٹو ٹری فور فائف یہ جو لیولز آت جاتے ہیں ان کے اندر اگر ہم شیڈ کاٹ کھولیں تو یہ دیکھیں یہ بال جتنے زیادہ بلیک ہوں گے بالوں کے اندر کلر اتنا ہی ریڈنس زیادہ ہوگی جتنے زیادہ بلیک ہوں گے اتنی ہی بلو کلر زیادہ ہوگا یعنی پیگمنٹ جو کہ ہمارے اس جگہ پہ بنتا ہے یہ دیکھیں جو ہمارے اس جگہ پہ پیگمنٹ بن رہا ہے نا یہاں پر اللہ تعالی کی طرف سے کسی کے بالوں میں آپ نے دیکھا کسی کے سیاہ بال ہوتے ہیں جن کے بہت سیاہ بال ہوتے ہیں لائک ایفریکنز ہوگئے ہمارے جو سودانی بہن بھائی ہوگئے ان کے بال جو ہے نا بہت زیادہ کیا ہوتے ہیں بلیک ٹھیک ہے ان کا انڈر ٹون پیگمنٹ بلو ہوتا ہے اچھا اگر آپ لوگوں نے ایکسپریمنٹ کرنا ہے تو دو گلاسوں میں پانی لیں اور لیکوڈ ریڈ اینڈ بلو کلرز کو ڈالتے جائیں آپ دیکھیں کہ جب اس میں کم تعداد ہوگی یعنی کہ آپ بلو کم ڈالیں گے ریڈ کم ڈالیں گے تو ریڈ اینڈ بلو ہی نظر آرہ ہوگا لیکن جب الگ الگ ایکسپریمنٹ کریں گے کہ ایک گلاس کے اندر بہت زیادہ ریڈ کلر مکس کر دیں تو کیا ہوگا کہ وہ پانی ایک دفعہ میں سیاہ ہو جائے گا پہلے وہ ریڈ ہوگا پھر وہ براؤن ہوگا اور پھر وہ کالا ہو جائے گا اسی طریقے سے بلو کلر جب آپ ڈالیں گے پانی کے اندر تو وہ پہلے بلو ہوگا پھر وہ ڈارک بلو ہوگا اس کے بعد وہ بلیک سیاہی دیکھیں نا آپ اس کو جب ہلاتے ہو تو پتہ چلتا ہے یہ نیلی ہے یہ کالی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ سیاہی ہے کو اگر آپ ایسی رکھو گے تو وہ لگے گا کہ وہ نیلی ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے پیگمنٹ ہمارے بالوں میں اب آپ بولو کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا میں اس میں نیلے پیگمنٹ ہے یا بلیک ریڈ پیگمنٹ ہے تو آپ نے اپنے بالوں کو چیک کرنے کے لیے فلیش لائٹ آن کرنی ہے جیسی آپ آن کریں گے تو سیاہ میں سے شائن بلو بلو کی نکلے گی اور جو بالوں کے اندر ریڈ ہوگا اس کے اندر سے براؤنش سے نکلے گی ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ چلے گا اس کے انڈر ٹون پیگمنٹ کیا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم نے جس طرح بولا لیول کا انتخاب تو لیول کا انتخاب یہ ہے کہ جو ون ہے وہ نیچرل بلیک ہوگا ٹو وہ جو ہے نیچرل براؤن ٹھری جو ہے وہ نیچرل آپ کا ہو گیا یہاں پر دیکھ لیں کہ چیسنٹ ڈارک چیسنٹ یہ میں نے آپ لوگوں کو آپ کو یاد کروائی تے شروع میں ٹھیک ہے یہ لیولز یاد کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ایکسپرڈ بنو ہیر کے اندر تو یہ لیولز آپ کو پتہ ہونے چاہیے جیسے کہ میں نے فوری طور پر وہ وہ کہاں ہیں ابھی آپ نے بال جو ہاتھوں میں آپ کے اب جس طریقے سے یہ بال ہے میرے پاس اب یہ ورزن ہیر ہے ٹھیک ہے یہ ورزن ہیر ہے اگر آپ دیکھیں اس کے اندر تو اس کے اندر براؤنش ٹون آ رہی ہے اس میں اندر ٹون جو ہے وہ ریڈ ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو یہاں لیول سے انتخاب کریں تو یہ دیکھیں یہ فائیو کے لیول پر آ رہا ہے اس سے پہلے جو ہم نے ایکسپریمنٹ کیا ہے وہ ریڈ اس میں زیادہ تھا وہ فور کا لیول آ رہا تھا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ ٹون فائیو کا اور یہ بلکل مکس کرتا ہے صحیح اس کے مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ریڈش ٹون ہے تو ہم اس کو کر ڈاؤن کرنے کے لیے اب میرا کلائن ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے سٹویکس کا کلر کیسا چاہیے وہ آگے ہم نوٹلائزنگ ٹونز میں سیکھیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس لیولز اور ان لیولز کو یاد کرنا بہت ضروری ہے سیکس سے لے کے ٹین تک ہمارا جو لیول ہے وہ بریٹیش ہوگا یہ آپ لوگ یاد کرو گے تو کیمیاب رہو گے اس کے بعد ہم یہاں پر لیولز کو لیول کو یعنی کہ ان نمبر لیولز کو کلر کرنے کے لیے ہم لیول کا لفظ یوز کرتے ہیں لیول کی بات سمجھ آگئی نا کہ اگر میں یہاں پر بہت سارے بال ہیں تو اس بالوں کا کیا لیول ہے اس بالوں کا کیا لیول ہے میرے بالوں کا کیا لیول ہے تو اس طریقے سے ہم جج کریں گے اب جیسے اس کو یاد ہے کہ ڈارک بلونڈ جو ہے نا اگر کسی کے بال گولڈن میں ڈارک بلونڈ ہیں تو اس کو ہم سیکس کا لیول کریں گے لازمی بات میں نے پڑھا نا کہ اس کے اندر سیکس لکھا ہے تو وہ سیکس ہی کہا جائے گا کسی کے بال گولڈن ہے تو وہ سیون کے لیول کو کال کریں گے ایٹ کے لیول کو کال کریں گے پر کسی کے بعد بلونڈ کے ساتھ اس میں گولڈن لک زیادہ آ رہا ہے تو وہ پھر پوائنٹ 3 پھر وہ آگے میں آپ کو لیکچر سمجھاؤں گی ابھی بہت مشکل ہو جائے گا ابھی جو ہم کر رہے ہیں وہ کرتے ہیں اب ہم یہاں پر والیمز کے انتخاب کرتے ہیں جس کے اندر 10 20 30 40 ٹھیک ہے اس کی بھی ایک الگ سے ہم نے ویڈیو بنا دی ہے جو کہ آپ لوگ ڈیٹیل میں دیکھ لیجئ گا کہ وہ کیا ہے کس طریقے سے بنائی تھی کہ ٹین وولیم کس لیے یوز ہوتا ہے اور ٹوئنٹی کس لیے